موسیقی مہم 2020 کا افتتاح کر دیا ایک پودہ لگا کر انہوں نے اس موقع پر کچھ کنسرنز بھی ظاہر کیا ان کا کہنا تھا کہ اگر اس نوعیت کے اقدامات نہ کیے گئے تو ملک کے کئی علاقے جو ہیں وہ ریگستانوں میں بدل جائیں گے پاکستان موسم میں سے متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کیونکہ آپوزیشن کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے کہ موسم کی تبدیلی سے دو سال کے دوران گندم کی پیداوار کم ہوئی انہوں نے ریزنز بتا دیئے لیکن ظاہر ہے ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن تو دھوننا حکومت کا ہی کام ہے تو شامی صاحب ذرعی پیکج کا اعلان کیا گیا اس کی منظوری دی گئی سوارب کے قریب وہ پیکج ہے پھر گندم کا بہران بھی ہم نے دیکھا اب نئے لاہور کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں حکومت دعوے تو بہت کر رہی ہے لیکن ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو کہ آپ کو حقیقت سے قریب تر لگ رہے ہیں دیکھیں دعووں پر اور وعدوں پر جب عمل کیا جائے گا تو پھر حقیقت قریب آتی چلی جائے گی لیکن یہ بات اتمنان بخش ہے اور اس کی تعریف کی جانی چاہیے کہ اگر منصوبے بنائے جاتے ہیں اگر ارادے ظاہر کیا جاتے ہیں اگر آپ یہ لاہور کے راوی کے کنارے ایک بڑا شہر آباد کرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں جھیل بنانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کو کئی سال لگیں گے اس منصوبے کو پایا ہے تکمیل تک پہنچتے پہنچتے اس کے لیے بہت وسائل کی ضرورت بھی ہے لے سب کے باوجود آپ کہیں سے تو شروع کریں گے نا چیئرمن ماو کا قول ہے کہ ایک ہزار میل کا سفر جو ہے وہ بھی ایک قدم سے شروع ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اچھ اجرکاری مہم جو ہے اور عمران خان ساتھ کو نے بڑی شدت کے ساتھ اس پہ زور دیا ہے اس سے پہلے خیبر پختونخواہ میں بھی بڑی شجرکاری مہم چلائی جا چکی ہے اگرچہ کچھ شکایات بھی ہیں لوگوں کو لیکن بھار اس طرف توجہ دینا محولیات جو ہیں ان کو بہتر کرنا اور موسم کی تغیرات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی سکت پیدا کرنا یہ سب ضروری باتیں ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک ان پر عمل ہو سکے گا اور حکومت ایسا کیا میکنزم دریافت کرتی ہے یا بناتی ہے جو اس کا جائزہ لیتا رہے اور یہ سارے درخت جو لگ رہے ہیں یہ مرجانے نہ پائیں یہ اپنا ان کو آگے پڑ سکیں اور برگو بار لاسکیں یہ دیکھنے کی بات ہے لیکن نیاز صاحب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے گندم کی پیداوار میں ایک ملین ٹن کی کمی ہوئی ہے اس کا بہت زیادہ شور اس لیے بھی مچ رہا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے سوال اٹھایا جا رہا ہے ابھی کٹائی ہوئی اور ابھی بہران پیدا ہو گیا اس بہران کی بنیادی وجوہات کیا ہیں ظاہر ہے اس پر ایک ڈویجن کام کرتا ہے انٹیسپیٹ پہلے کیوں نہ کیا گیا دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں دو جہان ہیں ایک تو وہ ہے جو حقیقت کا سامہ پیش کرتا ہے اور دوسرا وہ دنیا ہے جس میں وزیراعظم رہ رہے ہیں اب یہ جو ہم نے تواتر سے ہم نے سنا پہلے میں صرف ذکر کر دوں کہ ہم نے کے پی کے میں بلین لاکھ میں نہیں کروڑ نہیں ہم نے بلین بلین ہم نے وہ کر دیے میں آج تک اس تجسس میں ہوں میں کوئی فوٹو تو دیکھ لوں ایک فوٹو دیکھ لوں کہ یہ ان پہاڑوں پہ لگائے گئے ہیں اور ان اقسام کے پودے لگائے گئے ہیں لیکن ہمیں دو چیزیں کے پی کے سے ملی تھی ایک پولیس ریفارمز اور ایک یہ درخت اب یہ جو اعلان کر رہے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی وہ دنیا میں رہتے ہیں اور آپ نے ذکر کیا کہ پہلے وہ ذرائی پیکج کا اعلان کیا تھا پہلے ذرائی پیکج کا جو تھا وہ سام تھا 63 بلین ہم کسانوں کو دیں گے ان کی سہولیات کے لیے پھر وہ کاٹ کے 50 بلین کر دیا اور وہ کچھ اس مد میں تھا کہ کچھ فرٹیلائزر کی سبسیڈی ہوگی کچھ ٹریکٹروں کی قیمت میں کمی آئے گی کچھ یہ جو سینڈ فلا ہے اس کے لیے کچھ 6 بلین رکھا گیا کچھ سیڈز وغیرہ کے لیے اس سارے انقلابی پیکج جو اعلان کیا گیا تھا اس بیماری کے اس دوران اس میں سے ایک پیسہ کسانوں کو نہیں گیا اس پہ عمل درامد سفر ہوا ہے نہ کوئی ٹریکٹر کی قیمت کم ہوئی ہے نہ کوئی اس کے لیے وہ جو فلائز ہیں جن کا حملہ تھا اس کے لیے کوئی پیسے ابھی تک آئے ہیں نہ جو ہے اس کی فرٹیلائزر کوئی پیسہ ابھی تک نہیں آئے کل تک بارش آ جائے پیسے کی وہ اور بات ہے آج تک کچھ بھی نہیں ہوا جہاں تک گندم کی بات ہے چودہ سا روپے یہاں انہوں نے اناؤنس کیا باہر جو ہے بارڈر کروس کریں آپ یہ فرنٹیر والا ڈیورن لائن کروس کریں وہاں پہ قیمت زیادہ ہے یہ موسم کے تغیر کی وجہ سے کم نہیں ہوا گندم کی ہماری ضروریات سے وافر استفعہ پروڈکشن ہوئی ہے گندم غائب ہو گئی ہے وہ کون سا الہدین کا چراغ تھا جسے ہلا کے وہ غائب ہو گئی ہے وہ سمگل ہوئی ہے آپ روک نہ سکیں چینی کی یہاں پہ شوٹیج ہونی چاہیے یہاں تو ہر آدمی جو اپنے آپ کو بڑا سیاستدان درمیانہ نہیں بڑا سیاستدان کہتا ہے وہ اپنے آپ کو مکمل سیاستدان سمجھتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے پاس ایک شگر مل نہ ہو جو نکمہ سے نکمہ سیاستدان جو ایک دکان نہیں چلا سکتا اس نے شگر مل کھولی ہوئی ہے اور ایک سے زیادہ شگر مل کھولی ہوئی ہے ان کی چینز ہے میں کہہ رہا ہوں نکمہ سیاستدان جو ایک صحیح طرح کا امتحان پاس نہ کر سکیں وہ شگر بہرنز بنے ہوئے ہیں اور ملک میں شوٹیج ہیں جب جی عجیب کرشمہ ہے یہ جو لہور کا جو آپ پروجیکٹ بتا رہے ہیں اور جس کی تعریف شامی صاحب کر رہے ہیں جی اور کوئی شہروں کی یہاں پہ پاکستان میں کمی ہے اب تو ہر شہر جو ہے وہ گجرمالہ بن گیا ہے ایک زمانے میں گجرمالہ کو کہتے تھے کہ پھیلا جا رہا ہے پھیلا جا رہا ہے ٹرافک ایسی ہے آج پاکستان کا پنجاب کا پنجاب کی بات کرتے ہیں تمام جو بڑے شہر ہیں وہ ایک طرف کا ایک طرح کا گجرمالہ بنے ہوئے ہیں اور آپ کو شہروں کی کمی ہے کہ آپ نے ایک نیا شہر لاہور میں کرنا ہے لاہور کی صفائی ہو نہیں رہی لاہور کی ٹرافک آپ سے مینج نہیں ہو رہی لاہور کی وہ جو ہے پھیلاو اتنا جا رہا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کتنے ہاؤزنگ کالونیز کے نام پہ آپ نے ذرائی زمین کو تباہ کر دیا ہے جی اکل باز شریف نے اس نے بھی وہ ڈھول بجا کے یہ کیا تھا کیونکہ پریکٹیکل نہیں تھا اسے شیلو کر دیا گیا ختم کر دیا گیا ان سے اور کچھ ہو نہیں رہا انہوں نے وہی نکال کے اعلان کر دیئے پائنٹ ٹریلین اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کا پانی آٹھ سو فٹ نیچے چلا گیا ہے تو یہ جو آپ ایک اور ٹرافک کا چھتالیس کلومیٹر لمبے کا جو آپ سے بنے گا نہیں اگر یہ بن گیا تو پھر لاہور کا پانی آٹھ سو فٹ پہ نہیں ملے گا سولہ سو فٹ پہ ملے گا آپ کیا پاتے ہیں کر رہے ہیں کوئی آپ نے کوئی کونسی کوئی درسگاہ یہاں کھولنے پہلے جس میں سے کوئی حقیقت اور ریالٹی جو ہے آپ کو بتا دے پھر آپ یہ بلین ڈالر یہ بلین ٹریز بلین فلانا پھر آپ یہ اداد و شمار جو ہیں پھنکتے رہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن جن جن چیزوں کے کنسرنز شو کر رہے ہیں آیا صاحب کسانوں تک نہیں پہنچی وہ امدار جن کا اعلانات کیے گا کسان آج بھی اسی مفلوق الحالی کا شکار ہے ابھی ابھی ٹڈڈیڈل کے حملے کے بعد اب ہم سلاب سے نمٹ رہے ہیں سلمان صاحب انٹیسپیٹ کرنے میں کیوں کاسر حکام کے وقت آنے سے پہلے ان مسائل کا ادراک کر لیا جائے اور اس کا کوئی حل ٹھونڈا جائے نہ کہ یہ کہا جائے اسیملی کے فلور پہ کہ پتہ نہیں گندم کان چلی گئی آیشہ ایک بات کو تم اپریشیٹ کرتا ہوں جو گرین پاکستان اور حسین پاکستان درخت لگنے چاہیے محولیاتی علودگی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس میں خان صاحب بہت حد تک ٹچی ہیں مجھے یاد ہے کہ یوین کی اپنی سپیچ میں بھی انہوں نے خاص طور پر محولیاتی علودگی کا ذکر کیا تھا پینتیس لاکھ درخت لگنے ہیں اور میں درختوں کے حوالے سے میں شاید سوچتا ہوں کہ جب کسی جگہ جاتے ہیں تو گاڑیوں والے درخت نونڈتے ہیں سایاں ڈونڈنے کے لیے اپنی گاڑییں لاکر نیچے کرنے کے لیے تو میں جا کے انہیں ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کہا جی کہ آپ نے تو سایاں ڈونڈ لیا یہ بھی تو درخت کسی نے لگایا تھا تو ایک ایک درخت ہمیں بھی لگانے کی کوشش کرنی چاہیے یہ چیز تو اپریشیٹ کرنے والی جہاں تک کہ آپ نے ذکر کیا ہے گندم کے بوران کا اور ذریع محشت کا کہ ہم جب سے جنرلزم میں آئے ہیں ذریع محشت اور یہ ہم اسمبلیز کے اندر بھی بیعت سنتے تھے بات یہ کہ ذراعت کو آپ نے آج تک محشت کا درجہ نہیں دیا اگر ذراعت کو محشت کا درجہ دیا ہوتا ہم نے اپنی ہوش میں دیکھا کہ مقلی شہروں کے اندر بڑے بڑے سنٹر قائم تھے جس پہ تحقیقات ہوتی تھی بیجیز جدید لائے جاتے تھے آج اس ساری صورتحال کے اندر نہ وہ سنٹر قائم اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ایک ریپورٹ آئی ایک سنٹر کے والے سے کہ اس کی غالباً دس بلین کی امداد تھی اور پتہ چلا کہ ساری انتظامی اخراجات میں ہی گئی تحقیق میں کوئی خرچ نہیں ہوا اب آجائیں گندوں کا بوران اس میں تو کوئی شک نہیں میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو فگر دیئے تھے کہ پنجاب نے اپنا ٹارگٹ اچیف کیا ساڑے ان کے پاس دو لاک ٹن پہلے پڑی تھی اور ساڑے تالیس لاک ٹن انہوں نے خریدی سندریں پچھلے سال نہیں تھی خریدی وہاں پر بھی بوران پیدا ہوا انہوں نے بارہ لاک ٹن خریدی صوبہ پختونخواہ کا ٹارگٹ ساڑے چار لاک کا تھا انہوں نے صرف ساٹھ ہزار ٹن خریدی ہے وہاں پر اتنی کم کیوں ہوئی دیکھیں بات یہ کہ اصل مسئلے کی طرف آنا چاہیے کہ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ذری ملک ہے پاکستان کے اندر اگر فاکا کشی نہیں ہوئی یا اجناس کا کبھی قلت نہیں ہوئی تو یہ ہے کہ ہم ایک ذری ملک ہے یہ چمن بارڈر اور ترخم بارڈر سے جا چکی ہے اور پاکستانی گندم کا چسکہ یہ افغان بھی پاکستانی گندم کو پسند کرتے ہیں ایران میں بھی اور اس سے بھی آگے جاتی ہے وہ جو کاسکستان ترکمانستان اس سارے کو مینجمنٹ کی ضرورت تھی اور پھر کیا ہوا دیکھیں دو تین ماہ ایسے ہوتی ہیں جن میں بوران پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اپریل میں آپ کی گندم آنی ہوتی ہے جنوری فروری مارچ جو ہوتا ہے اور یہ جو گندم اکٹھی کی جاتی ہے اس بورانی کیفیت سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گندم کی فصل آئی ہے اس میں میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک تو ہمارے کاشکار کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اس سے آپ نے تیرہ چودہ سو روپے میں خریدی ہے آج آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں چوبیس پچیس اور چھبیس سو تک یہ اور یہ کون لوگ ہیں یہ میڈل مین ہیں یہ ہیں اصل مافیاز اور ہم ایک گردان سن رہے ہیں آٹا مافیاز چینی مافیاز مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک کوئی ایک بھی مافیاز پکڑا گیا ہو کوئی مافیاز میں ہاتھ نہیں ڈالتا اور یہ سب کچھ یہ نہیں کہ آپ کے انظامی اداروں کو نہیں پتا سو فیسلی آپ کی ایڈمیسٹیشن کو پتا ہے گرام فروش کون ہے زخیرہ اندوز کون ہے مافیاز کون ہے اصل میں ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتا کہ کسی نہ کسی سطح پر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور کرائسز اس لیے پیدا ہوا کہ ادھر گندم آنی شروع ہی ادھر ہمارے زمہ دران نے خود ہی یہ بیانات دینے شروع کر دیا کہ جی گندم کا بوران تاری ہو گیا اور یہ بوران آپ کے کمتی زمہ دران کی وجہ سے ہوئے میں آپ بھی سمجھتا ہوں دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم گندم درامت کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے کہ وہ بھروقت یہ درامت کر لیں لیکن وہ جو ہم بار بار آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے گورنمنٹ نے کہا کہ 860 روپے کا تھیلہ میری بات لاہور میں بھی سنی جاری ہے باپ کی کسی جگہ پر وہ 860 روپے کا تھیلہ نہیں مل رہا چکی بھی آٹا ہے جو ہے 70 روپے میں آپ کو ایک مطاعت انداز سے بتا رہا ہوں بیسے تو لوگ 50 روپے کہہ رہے ہیں 70 روپے کلو آٹا اور اگر روٹی یہاں پر 10 روپے میں دیکھیں سات آٹھ اور دست پہ پہنچ گیا یہ معاملہ اور کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے اور میں پھر آخری بات یہ کہوں گا کہ خان صاحب کی اپنا خلوص اپنی جگہ وہ جس دردمندی سے بات کرتے ہیں جس چیز کا وہ نوٹس لیتے ہیں نا اس نوٹس کو چھیڑ بنایا ایڈمنسٹریشن نے انتظامی اداروں نے مجھے بتائیں کہ جس جس چیز کا انہوں نے نوٹس لیا یہ سب سے بڑی حقیقت ہے انہی چیزوں کی قیمت بڑی چینی چینی ہم بڑا یہاں ذکر کرتے ہیں چینی کے بغیر لوگ زندہ رہ سکتے ہیں چینی نہیں کھانی چاہیے لیکن بات یہ کہ آٹھے کے بغیر روٹی کے بغیر لوگ زندہ نہیں رہ سکتے چینی کا نوٹس لیا ستر روپے کی نویت سنائی گئی سو روپے پہ پہنچ گئی آٹھا ستر روپے پہ پہنچ گیا اس کے بعد جو آپ نے ذریع پیکج کا اعلان کیا ہے یہ ساری آپ کی اسمبلیز کے اندر ایٹی پرسنٹ کے قریب لوگ جو ہیں ان کا دہی علاقوں سے تعلق ہے بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی ڈسیپلن کے اس حد تک تابعہ ہوتے ہیں کہ باہر آ کے بات نہیں کرتے ہیں جنرلیسٹوں کے سامنے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہے جب تک یہ ذراعت پیشہ اور دہی پس منظر کے عامل جو عراقینے اسمبلی ہیں چہسوبے کے ہوں یہ مرکز کے ہوں یہ وہاں پر بیٹھ کے بات نہیں کریں گے ذراعت جو ہے ذریع معشد نہیں ملتے ادراعت تو عمران خان صاحب کو بھی ہے نا خاور کے سلمان صاحب کہہ رہے ہیں واقعی وزیراعظم کے لہجے سے لگتا ہے کہ وہ بڑی دردمندی سے بات کرتے ہیں انہیں ادراعت ضرور ہے مسائل کا لیکن جو وہ کہتے ہیں وہ عملی صورت میں ڈھل کیوں نہیں پاتا دیکھیں سب سے پہلے تو ذراعت کے شعبے کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر اس کا جو بڑا غرق ہوا ایک چھوڑی سی مثال ہے پچھلے دنوں مفتہ اسمائل صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا پاکستان مسلم علی گنون کے فارمر ان کے فنانس منسٹر ہیں اس کے مطابق اور باقی بھی تحقیق کے مطابق ارلی نائنٹیز میں پاکستان اور انڈیا دونوں کو گیارہ میلین کے قریب گانٹیں پیدا کرتے تھے کپاس کی جو تیس سال کے بعد آج جو ہے انڈیا چالیس ملین گانٹیں پیدا کر رہا ہے اس کی کوٹن کی اور ہم اسی دس گیارہ ملین گانٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پر اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ہمارے ملک کی ذراعت کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ایک تو یہ وجہ بنی جس کی طرف ایاد صاحب نے بات کی کہ ہم نے جو ہمارا جو کوٹن گروئنگ ایریا تھا وہاں پہ ہم نے گنہ لگا دیا اور اس کے پیچھے پولیٹکس ہے گنے کو جس طرح کی سبسیڈی دی جاتی ہے اس کے بعد شوگر پیدا ہو جاتی ہے شوگر کو جو سبسیڈی جاتی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اب اصل مسئلہ آ گیا کہ جی کیا پاکستان کا ایگری کلچر جو شعبہ ہے وہ پچھلے تین سال تین چار سال کے اندر وہاں پہ ہو کیا رہا ہے اس سال کے جو سٹیٹسٹک سامنے آئے ہیں فیڈر بیرو آف سٹیٹسٹک سکس کے مطابق اور سرویہ پاکستان میں جو ابھی بھی ریپ سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں کہ پاکستان کا واحد سیکٹر جس سے نے ترقی کی ہے وہ ایگری کلچر ہے اور وہ تین فیصد سے زیادہ وہاں پہ ترقی کو نوٹ کیا گیا ہے آپ کی جو ہے جو چاول ہے ضرورت سے زیادہ پیدا ہوا ہے بالکل صحیح بات ہے ہماری جو ویٹ ہے بائیس تیس ملین ٹن کے قریب ہماری ضرورت ملین ٹن پیدا کی مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہوا اصل میں جہاں پہ حکومت فیل ہوئی ہے کہ آپ نے ایک سپورٹ پرائس کی اس وقت بھی ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ چودہ سر سے زیادہ رکھیں کیونکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پرائس زیادہ ہے حکومت کے ایکٹ کرنے سے پہلے جو میڈل مین ہے انہوں نے لوگوں سے فارمر سے بھی گندم اٹھائی حکومت کی جو متعین شدہ پرائس ہے اس سے زیادہ پیسے دے کہ انہوں نے گندم اٹھائی اور اس کے بعد چونکہ مارکیٹ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا گیپ آ رہا تھا سمگلنگ ہوئی بے شک سمگلنگ ہوئی حکومت کو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے لیکن اب آ جاتے ہیں کہ حکومتوں نے غلطی کن شعبوں کے اندر کی آپ کالا شاہ کاکو میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کے قریبی الہور کے اندر وہاں پہ جو رائس ریسرچ انسٹیٹوٹ ہے اس کا جا کے حال دیکھ لیں کہ بڑا غرق ہوا ہوا ہے کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ اسلام آباد میں نیشنل ایگری کلچر ریسرچ سینٹر ہے بہت بڑی زمین ہے نون لی کے آخری سال میں اس کو ہاؤسنگ سوسائیٹی کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش گئی تھی وہ سپریم کورٹ کا اللہ بھلا کرے کر نوٹس ہو گیا وہ بچ گیا کہ ریسرچ وہ نہیں ہو رہی ہماری جو پر ایکل ہیڈ ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا جو سیڈ کے اوپر کام ہونا چاہیے اس پہ نہیں ہو رہا کہ کم از کم جو ہے کسان کے پاس جو سیڈ اچھا ملے جو وہ اس کی پروڈکشن اس کو زیادہ ہو جائے ماضی کے اندر جو ایگری کلچر جو ہے کہ دیپارٹمنٹ کے ریسرچ اسسٹنس گھومہ پھرا کرتے تھے علاقوں کے اندر جا کے کسانوں کو کوئی مشورے دیتے تھے وہ ہمیں کوئی پریکٹس نظر نہیں آ رہی بہت زیادہ کام ہونے والے لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کیونکہ میں خود ایک کسان فیملی سے تعلق ہے پچھلے دو سال سے کم از کم آپ کی جو بھی پیداوار ہے وہ پیدا کرتے ہیں وہ اٹھائی جا رہی ہے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ ایکونومی آپ کی ایگری کلچر کے اندر بہتری آئی ہوئی ہے باقی جہاں تک بات کی نئے شہر کی ہمارے ملک میں ایک کروڑ سے زیادہ ہاؤسنگ یونٹس کی کمی ہے نا صرف لاہور ہر شہر کے باہر آپ کو اچھی جگہیں دیکھ کے نئے شہر بنانے پڑیں گے ان کو ورٹیکل رکھنا پڑے گا یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ گھر بننے ہیں باقی یہ پروجیکٹ کس طرح آپ نے کیری آن کرنے ہے اس کی ایکسیکیوشن کیسی ہوگی ہاں اگر عمران خان کر پاتا ہے اچھے طریقے سے میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے رابی فرنٹ بنا لیں یا گجرامالہ کے قریب کوئی علاقہ کو دیکھ کے مناسزہ بنا لیں یا آپ پر راولپنڈی اسلامباد کے قریب بنا لیں کیونکہ آپ کے ملک کے اندر گروہ کی تو شارٹش ہے وہ تو آپ کو بنانے پڑیں گے ہاں لیکن ایک کام ٹھیک کرتے کرتے آپ باقی کام خراب کر دیں اس طرح سے تو معاملات نہیں سلجھ پائیں گے آپ پھر دیگر مسائل کو حل کرنے کی طرف بھی جائیں گے وقت پر بریکے بعد آتے ہیں وزیراعظم جن آؤٹ اوف تا باکس آئیڈی ایز کا تذکرہ کرتے ہیں ذریع ملک ہونے کی حیثیہ سے پاکستان میں تو ان کی بہتات سے تلاش کی جا سکتی ہے اور انہیں اویل کیا جا سکتا ہے لیکن شامی صاحب جن مسائل کا تذکرہ ابھی ہم نے اپنے پروگرام میں کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک منتخب حکومت کو اس کا حل تلاش کرنے میں کیا محال ہے امر دیکھئے نہ تو مسئلہ ایک دن میں پیدا ہوتا ہے اور نہ اسے ایک دن میں حل کیا جا سکتا ہے پاکستان میں آپ دیکھئے کہ ہماری جو گندم کی پیداوار ہے وہ کچھ تیس من کے لگ بگ ہے فی ایکڑ کپاس کی پیداوار دیکھ لیں گنے کی پیداوار دیکھ لیں ساری انڈیا کا مقابلہ کریں آپ تو فی ایکڑ پیداوار آپ کی کم ہے کیونکہ آپ نے بیج ڈیولپ نہیں کیے آپ نے وہ انویسٹمنٹ نہیں کی اگری کلچر میں اس طرح آپ کے ہاں کوئی گائیڈنس کا کوئی کسانوں کی کوئی میکنزم موجود نہیں ہے جی تو ایک طرف تو سوبے جو ہیں زراد کی وزارتیں ان کے پاس ہیں آپ نے مرکز میں تو زراد کی وزارت ہی ختم ہو گئی ہے لیکن جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں جو بہران پیدا ہوتا ہے اس کا وعبال سارا مرکز کے سر پہ آتا ہے تو ہمیں غور کرنا ہوگا اور اقدامات کرنے ہوں گے ہم نے ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں جناب چینی کپاس نے کپاس ختم کر دی ہے چینی اگر گنے کی پیداوار نہ ہو ہم چینی پیدا نہ کریں تاب ایک اور بہران پیدا ہوگا کیونکہ لوگ چینی بھی مانگتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا علاقے مختص کرنے ہوں گے پار ایک کر پیداوار بڑھانی ہوگی جب تک وہ نہیں بڑھائیں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے ہمارے ہر وقت چارٹرم پلاننگ ہوتی ہے اور ہم بغیر سوچے سمجھے اعلانات کرتے ہیں پھر ان پر عمل نہیں ہو سکتے ابھی بھی جو ہم رونا رو رہے ہیں یہ اعلانات تو بہت اچھے ہیں ان پر عمل کیسے ہوگا کیا میکنزم ہوگا یہ ہمیں نظر نہیں آتا تو بنیادی بات جو ہے وہ عمل کرنے کی ہے اور ہماری بیروکریسی جو ہے اس کو تو دیمک لگ چکی ہے آپ دیکھیں ایک ایک دفتر میں فائل جو ہے ایک ایک ہفتہ نہیں ایک ایک مہینہ دو دو مہینے رکھی رہتی ہے آج تک کوئی حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ ایک جگہ ایک افسر کے پاس تین دن سے یا دو دن سے زیادہ فائل نہیں رکنی چاہیے اسے فیصلہ کرنا چاہیے ہاں میں کرے یا نہ میں کرے یہ کام جہاں نہیں ہو رہا عدلیہ یہاں نہیں کام کر رہی لاکھوں مقدمیں یہاں موجود ہیں پینڈنگ ہے جو فوجداری مقدمیں فیصلہ نہیں ہوتے دیوانی فیصلہ نہیں ہوتے تو ایک ہماگیر صلاحات کی ضرورت ہے جب تک ہم وہ نہیں کریں گے ہم روتے ہی رہیں گے کبھی ایک رونا رویں گے کبھی دوسرا رونا رویں گے لیکن اس رونے کو ختم کرنے کا انتظام تو آیاس صاحب کسی نہ کسی نے کرنا ہے ویسے میکنزم نظر کیوں نہیں آتا وہ جو اجتماعی ترقی کی سوچ ہے اس کو زنگ کہاں سے لگنا شروع ہوا دیکھیں جی آپ تو ایسی فازلانہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہوا یہ کیوں نہیں ہوا فلانا نہیں ہوا میں تو وہاں ایک بات سنیں بات کر رہے ہیں گندم کی یہ جو اٹک چیک پوسٹ ہے یہ کون سے گوگل کے نقشے پہ آپ کو جا کے ڈھونڈنا پڑتا کہ اٹک چیک پوسٹ کہاں پہ ہے دریائے سندھ کی اوپر کیوں نہیں آپ روکتے کیوں نہیں آپ نے یہاں سے روکا آٹا اور گندم کو وہاں جانے کے لیے اگر آپ اگر آپ کے پی کے کی عبادی میں افغانستان کی عبادی کو شامل کر دیں تو کوئی بھی ہم جتنی گندم پیدا کریں وہ پورا ہم کر سکتے ہیں یہ اٹک چیک پوسٹ سے جو کنٹرول ختم کیا یہ کس کے کہنے پہ کیا کون تھا کس نے آرڈر دیا تھا اس میں کون سی آپ کو لانگ ٹرم آپ کو کوئی پلاننگ کرنی ہے اور پہلے بھی آپ یہاں پہ کنٹرول کریں پنجاب میں جو ہے قیمتیں سٹیبلائز ہو جائیں ساری گندم وہاں جا رہی ہے آپ دے رہے ہیں آپ نے کسان سے لیا چودہ سو مطلب یہ ہے کہ آئنسٹین کے میتھمیٹک سے یہ بات سمجھ آئے گی چودہ سو آپ لے رہے ہیں وہاں قیمت اٹھارہ سے اکروس دو بورڈر جو اٹھارہ سے اٹھارہ سو سے دو ہزار سے زیادہ ہے تو وہاں جو جس نے جن کا کام ہے سمگلنگ وہ کیوں نہ وہاں بیجیں وہ یہاں کیوں یہاں کیوں کریں کسان سے لی فلانا کی یہاں سے آرڈر اوپر سے تھے کہ چیک پوسٹ یہاں پہ نہیں روکنا جانے دیں وہاں پہ وہاں پہ آپ نے کیا آپ کو کوئی اب وہ آپ کے ہاتھ سے بار ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں اوپر سے آرڈر کون سے کہاں سے آنے اور جو آپ کو بات نہیں سمجھ جاری وہاں سے آرڈر وہاں سے سارا کا سارا وہ کھلا ہے بوران آپ کا وہاں سے پیدا ہوئے ہیں اس میں کون سے آپ نے کوئی لانگ ٹرم اصلاحات کرنے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یار اٹیک چیک پوسٹ پہ آپ کنٹرول نہیں کریں گے جب گندم کی فصل آتی ہے تو ساری باہر چلے جائے گی اگر وہاں پہ قیمت زیادہ ہو یہاں اگر آپ چودہ سو کے بجائے اٹھارہ سو دیتے ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے کسان کی جیب میں جاتا تو کوئی نہ وہاں باہر لے کے جاتا کسی چیز کی قیمت وہاں زیادہ ہوگی ایران میں زیادہ ہوگی جہاں بھی زیادہ ہوگی وہاں چلا جائے گا اس میں کون سی اتنی کوئی سائنٹیفک ایسٹر نوٹس والی راکٹ سائنس والی بات ہے خامکہ کہ یہ اور کچھ نہیں ہوتا ہم دس بلین وہ کر دیں گے اور ایک ایک باشن آپ سنا دیں کلائمٹ چینج کا بھائی باشن تو ہم بھی دے سکتے ہیں کلائمٹ چینج کا ہم تو باشن کوئی پتہ نہیں بیس سال سے دے رہے ہیں کہ پلاسٹک بیک کو آپ ختم کریں وہ تو آپ سے ہوتا نہیں ہے آپ کہتے ہیں یہ فلانا فلانا اتنا کریں گے آپ کو وہ لاہور سٹی کا سمجھ ہی نہیں ہے وہ جو ہے اس سے ہوگا کیا اور یہاں پہ یا تو غریبوں کے لیے گھر بن رہے ہو نا یہ جوہر ٹاؤن اور فلانا ٹاؤن اور ویلنسیا اور جو لاہور پھیلا جا رہا ہے یہ کوئی غریبوں کے وہاں کھپ رہے ہیں وہاں پہ وہ ریائشی جو ہے وہ تو آپ جیسے پریولیج لوگ وہ جوہر ٹاؤن میں رہتے ہیں اور کوئی برادران ہوتے ہیں وہ جوہر ٹاؤن میں رہتے ہیں اور ویلنسیا اور فلانا اور ڈمکانا سارا کا سارا لاہور کا نقشہ جو پرانا تھا اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے ہاؤنگ شارٹیج کوئی پوری ہوگی ہے یہاں پہ بات یہ ہے یہ جو اس گورنمنٹ کا وہ جو ایک فلسفہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو یہ آپ کریں اور ان کے دماغ میں سریعہ اور سیمٹ بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں پہ سریعہ اور سیمٹ لگے مت رکی ہو جائے گی اور یہ بلڈرز ان کے نہ صرف گرد ہیں ان کے دماغ کے گرد ہیں کراچی میں سیمٹ اور سریعہ کم لگا ہوا ہے بلڈرز مافیا جو مافیا کراچی میں ہیں ان میں سے بلڈرز مافیا امانسٹ دس ٹرونگسٹ ہے جی جی کراچی کے مسائل حل ہو گئے ہیں یہ جو ہاؤزنگ کالنیاز اور یہ جو سیمنٹ کی فیکٹری اور سریعہ ہیں اس سے آئے تو یہ مسائل اکنومی کے ٹھیک ہو جائے لیکن ایک ہی انہوں نے سبق سیکھ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو وہ کریں وہ بلڈرز جو ہیں تالیاں بجا کے پرائیم منسٹر کے دفتر سے باہر نکلتے ہیں ان کو مرات مل رہی ہیں اور کہتے ہیں ڈیویلپمنٹ اور کنسٹرکشن پہلے اس ملک میں نہیں ہوئی جب ہو رہی تھی تو سارے مسائل ختم ہو گئے تھے خامخہ کنسٹرکشن کو دیں گے تو اس کے ساتھ چالیس انڈسٹریز اور لگی ہوئی ہیں چالیس انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں اور اسی بیماریاں ساتھ لگی ہوئی ہیں کیسی باتیں یہاں پہ ہم سن رہے ہیں لیکن روز کا باشن ہے اور ہم کہتے ہیں نیت ان کی بڑی ٹھیک ہے نیت ٹھیک ہے نیت تو میری بھی ٹھیک ہے نیت ٹھیک ہے بلکل نیتوں سے تو ظاہر ہے عمال اس طرح سے بنائے نہیں جا سکتے جس طرح سے خوشنمہ نیت ہوتی ہے مجھے بریکہ کہا جا رہا ہے سلمان صاحب آپ پہ بات رکھئے گا بریکہ با ناظرین آتے ہیں ویلکم بیک تو دو شو وقت مختصر ہے ہم نے کرونا کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے لیکن سلمان صاحب ذرا اس بحث کو سمیٹیے گا کہ کہا جاتا ہے منصوبے تو عوام کے نام پر بنائے اور لگائے جاتے ہیں لیکن منافع کوئی اور سمیٹ لیتا ہے اور عوام مو دیکھتے رہ جاتے ہیں ایسا کیوں دیکھیں ابھی ایاز صاحب جو کنسٹرکشن انڈسٹریز کی بات کو ٹارگٹ کر رہے تھے تو شاید ایاز صاحب ان کے فوائد نہیں جانتے کہ کنسٹرکشن انڈسٹریز کے فوائد کیا ہے چونکہ یہ وہی اسی طرح ہی ہے جیسے ہم کہتے تھے کہ شگر ملز مافیا جو ہے یہ جماعتوں میں آتے ہیں جماعتیں چلاتے ہیں سہرے تمام بڑی پلٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کرتی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری بہت سارے ان کے معاملات تحل کرواتی ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ میں جب کہہ رہا تھا کہ زراعت کو تو آپ انڈسٹری نہیں بناتے جو پاکستان کی سروائیول کا ایشو ہے آج پاکستان کے اندر اگر زراعت نہ ہو تو پھر کیا یہاں پر صورتحال بنیں کنسٹرکشن انڈسٹریز کو چھیڑنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ان کے مالی معاملات اور اس سے فائد بڑے بڑے لوگ گئے سمیٹھتے ہیں یہ بھی میں بتا دوں کہ جس جوشو خروش سے اس کنسٹرکشن انڈسٹریز کو دیا گیا تھا وہ چیزیں ابھی آپ کو سپیس پر نظر نہیں آتی دوسری بات ہے شامی صاحب نے کی تو میں ابھی نیٹ پر دیکھ رہا تھا کہ مشرقی پنجاب کے اندر ساٹھ من پر اکڑ ہیں اور ایک ارب تیس کروڑ کا وزن مشرقی پنجاب اٹھاتا ہے گندم کا اور پنجاب کے اندر کیا صورتحال ہے دیکھیں بات یہ کہ جب ہم مافیاز کی بات کرنا بڑا آسان ہے مافیاز شگر مل مافیاز گندم مافیاز آج تک ہم مافیاز کو ایکسپوز نہیں کر سکے کمیٹری اور کمیشن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب بھی یہ بنتی ہیں ان کی بڑی بڑی رپورٹس آتی ہیں آج تک رپورٹس پر عمل درامد نہیں ہوا اور میں پھر وہی بات کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے لوگوں کو بڑی توکوات تھی کہ ماضی کی حکومتوں سے بالکل مختلف ہوگی اور وہ واقعی طرح میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی نیت آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہی بات مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں تو جب کوئی بندہ یکسو ہوتا ہے تو یہ بات کر رہا ہے لیکن عملا وہ اقدام نہیں کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ آج کی حکومت کے بارے میں یہ تاثر عام ہو چکا ہے کہ یہ ناہل ہے یہ ناکام ہے نہیں ہونی چاہیے تھی باقی وجہ تین سال والی بات ہے پانچ سال کا انہیں پاکستانی عوام نے منڈیٹ دیا ہے لوگوں نے ان سے توقعات قائم کی تھی خاص طور پر نوجوانوں نے اب وہ روزگار والا سلسلہ تو بیچ میں سے نکل گیا ہے ایک روڑ روزگار دینا تھا پچاس لاکھ بے روزگار ہو چکے ہیں گھروں کی بات کیا ہے دیکھیں لاہور کا منصوبہ اس طرح کا منصوبہ صرف لاہور کے اندر نہیں پھر لوگ وہ جو تخت لاہور کی بات کرتے تھے کیا صرف پنجاب لاہوری ہے ملتان کے اندر کیوں نہیں ہے فیصلباد کے اندر کیوں نہیں ہے راولپنڈی کے اندر کیوں نہیں ہے اس طرح کے منصوبے ہونے چاہیے اور پلینڈ شہر بننے چاہیے کہ پلینڈ شہر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے مسائل بڑے ہیں کراچی کا رونا رو رہے تھے لاہور کی بات کر رہے ہیں جب تک آپ پلینڈ شہر ہیں کسی حد تک وہاں پر سہولتے مل رہی ہیں تو لہٰذا یہ پلینڈ شہر ہونے چاہیے اور ترقی کا عمل کسی ایک شہر تک محدود نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے پلینڈنگ آپ اس حوالے سے جامع کریں تاکہ کل کو مزید مسائل پیدا نہ ہو لیکن ایک معاملہ اب ناہل اور ناکام ہونے کی اگر بات کی جاری ہے تو ایک معاملے پر جس پر حکومت کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے خاور وہ کرونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی ہے اس وجہ سے ہم نے ڈیکلائن بھی دیکھا کیسز میں اس کی ٹرانسومیشن میں بھی لیکن جیسے ہی لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان ہوا تو پی ایم اے کی جانب سے کنسنس کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ پری مچور مووو ہے دس دن تقریباً انتظار کرنا چاہیے تھا دلزا کے بعد کیا خیال آپ کا دیکھیں کنسنس تو ڈیفینٹلی ہیں اور ہونے بھی چاہیے آج پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں بھی کہا کہ ہمیں ایک تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے لیکن ساتھ میں جو احتیاطی تدابیر ہیں ماس پہننا چاہیے سوچل ڈسٹنسنگ رکھنی چاہیے اور تمام کاروباری حضرات کو خیال کرنا چاہیے کہ جب کاروبار کھل گئے ہیں تو اس کو طریقے سے چلائیں ہم اسی پروگرام میں بیٹھ کے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑے ہی ایموشنل انداز میں کہا تھا کہ ساری دنیا کی رسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ جو چیز جو مراد علی شاہ بات کر رہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے عمران خان ٹوٹلی غلط ہے میرے خیال میں تھوڑا بہت کریڈٹ بنتا ہے کریڈٹ دینا چاہیے ایک چھوٹی سی بات میں ضرور کروں گا کہ ہمارے سابقہ کولیگ حارن شید صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ ہمارے اسی پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ ٹین بلین جو ٹری ہے وہ میں کسی کو بھی جا کے دکھا سکتا ہوں میں کوشش کروں گا کہ ایک رو ٹریپ جو ہے نا یاد صاحب کا ان کے ساتھ پلان کر لوں جہاں تک ہاؤسنگ سیکٹر کا تعلق ہے دیکھیں اس کے ریگولیشن کی ضرورت ہے اگر میں پانچ یا دس مرلے کا گھر بناتا ہوں یہی میری اوقات ہے تو وہاں پہ آٹھ دس پندرہ جو مزدور کام کرتے ہیں نا ان کے گھروں کا کاروبار چلتا ہے وہاں پہ جو سینیٹری والا آتا ہے اس کا کام چلتا ہے الیکٹریشن آتا ہے اس کا کام چلتا ہے تو میرے خیال میں ہاؤسنگ سیکٹر کو ہمیں ایک ریگولیشن کے مسائل ہیں وہ آپ کے اگریکلچر سیکٹر میں بھی ہے آپ کے شوگر سیکٹر میں بھی ہے لیکن باقی سیکٹر کو بھی ترجیلی چاہیے بلکل ایسے ہیں یہ بہت غلط بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن شامی صاحب جس طرح سے حکومت لوگ ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان کیا یہ ایکانومی کا پریشر ہے یا آپ صورتحال میں بہتری کوئی اس کی وجہ سمجھتے ہیں نہیں دیکھئے صورتحال بہتر بھی ہوئی ہے اور ایکانومی کا پریشر بھی ہے لوگوں کے روزگار جس طرح متحصر ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں پریشان ہیں اس میں کوئی شما نہیں ہے لیکن یہ کاروبار کھولنے سے پہلے کچھ احتیاط ضرور کرنی چاہیے تھی دیکھیں اسرائیل میں ایسا ہوا کہ انہوں نے بڑی جلد بازی میں کاروبار کھولا اور سکول کھول دیئے کالج کھول دیئے لیکن اس کا پھر بڑا ان کو خمیادہ بکتنا پڑا دوبارہ جو تھا کرونا کا حملہ ہوا اور پھر وہ ریورس کرنا پڑا تو خدا نہ خواستہ اگر یہ دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں پیچھے جانا پڑے گا ایک ریورس گئر لگ جائے گا تو بڑی میں سمجھوں بڑی تیزی کے ساتھ سارے کاروبار کھولے گئے ہیں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے تھی یہ بات بہتر ہوتی لیکن اس کا کریڈٹ برحال جب ہم حکومت پہ تنخید کرتے ہیں تو جو کام ٹھیک ہوگا پھر اس کا بھی جائزہ لینا پڑے گا اور پھر ان کی تاریخ بھی کرنی پڑے گی خوابو ان کے کسی فیصلے کا نتیجہ ہو یا نہ ہو لیکن برحال یہ کنٹرول تو ہوا ہے بلکل یا سب اعلان تو ہو گیا اب نیکسٹ کیا جی سارا کچھ ٹھیک ہے سارا کاروبار کھل گئے ہیں ٹرانسپورٹ کھل گئے ہیں سکول بند ہیں یہ کون سا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کہ سنمے بھی کھولنے ہیں میریج ہالز بھی کھولنے ہیں ان کو کچھ تھوڑی سی دیر بند آپ اور رکھ دیں جو آپ گریجولی چیز کرنا چاہتے ہیں سارا کچھ وہ کھول دی ایک مجھے سنمے ہیں یا آج کل جو چلتے ہیں بڑے شہروں میں تین چار بڑے شہروں میں جنہیں ان کو بھی کھولنا ہے وہ کھولنا ہے گریجولی کرنا چاہیے تھا اتیاط کے ساتھ قطع کلامی کی مازت ہے ایسا پرام کے والے سے ناظرین آپ فیڈبیک ضرور دیچے گا اگلے پرام تکیلے لینے کے بان